اس چودہ اگست دوہزار اٹیس کے پیغام کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم بائیب المقدس میں سے دیکھیں گے ملاکی کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی سات آیت خدا کے زندہ کلام میں یہ مرکوم ہے کیونکہ لازم ہے کہ اہن کے لفظ مارکوت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے موں سے شریع مسائل پوچھیں کیونکہ رب اللہ فوج کا رسول ہے پاک کلام کے پڑے سنے اور قبول کیا جانے پار خدا انہم سب کو بڑی برکت ادا کرتا تشریف رکھیں میرے عزیزوں آج سب آپ جانتے ہیں کہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان وجود میں آیا پاکستان بن گیا پاکستان کا نام جو ہے وہ وہ ایک علاج ملح کے طور پر پہچانا جانے لگا تو اس لیے خدا کے زندہ کلام میں سے جو آج ہم نے آئیت پڑی ہے کہ یہ کہیں جو ہیں خدا کے خادم جو ہیں جو ان کے موں سے بات نکلتی ہے وہ کلام خدا کی بات نکلتی ہے اور جو خدا کے کلام کے یا ان کے موں سے جو بات ہے وہ خدا کے پاک رومے انہیں ڈالی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ بیان کرتے ہیں اور خدا کا سب سے بھڑ کر یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو آج ہم یہ چودہ اگست کے بطالے نہیں بتائیں گے تو آپ کو پتہ رہی چلے گا کہ چودہ اگست ہے کیا ہم نے یہ سفید رنگ کے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا ہم نہرے لگا رہے ہیں یا ہم وہ اپنا بگل بجا رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد کیا ہے یہ independent day کیوں کہا گیا ہے کیوں اس کو ہم celebrate کرتے ہیں تو اس کا سب سے آسان اور مختصر جواب یہ ہے کہ شروع میں پوری دنیا پر دوسرے ملکوں کی حکومت رہی ہے کبھی نبو کر نظر بادشاہ آ گیا کبھی فورس بادشاہ آ گیا کبھی رونی بادشاہ جو کیسر اگستین بادشاہ ہے کیسر نئی وہ بادشاہ ہے اس طرح سے آتے رہے اور پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے اور اگر آپ آشتر کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر ہندوستان کا لفظ بائبل و قدس میں بھی موجود ہے اور کیونکہ اس وقت پوری دنیا پر حکومت ہوتی تھی تو میرے عزیزو اس کے لیے کہ جو چودہ گز سے پہلے برطانیہ کے حکومت تھی کس کی حکومت تھی برطانیہ کے حکومت تھی اور برطانیہ جس کو یونائٹیڈ کنڈم بھی کہا گیا ہے یوکے بھی کہا گیا ہے اس کی حکومت پوری دنیا میں تھی یہاں پاکستان میں انڈیا میں سب جگہ پار اس کی حکومت تھی اور اس کا راج تھا وہ پوری دنیا میں حکومت کر رہا تھا تو پھر یہ جیسے پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا جو میشن بنا جو منسٹری بنی جو خداون یسو مصری کے پیروکاروں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا وہ رومن کیتلک میشن ہے کونسی میشن ہے رومن کیتلک جو کیتلک کہتے ہیں نا وہ ہم بھی کیتلک میں آتے ہیں لیکن جب ہم رومن کیتلک کہتے ہیں جو وہ ایک الگ ہو جاتی تو سب سے پہلے اس کا وجود آیا اور اس کا وجود کس نے کیا تھا اگسٹین بادشاہ جو جنگ لڑنے کے لیے گیا اور خدا وہ ہار گیا اور خدا نے اس کو سلیب کا نشان بتایا تو جب اس سلیب کے نشان کو لے کر اس نے جنگ کی اور جیت کیا فتح مند ہو گیا تو پھر اس نے سب جگہ پر جتنے بھی مندر تھے اس وقت مسلمانوں کا وجود نہیں تھا مندر تھے اور بہت ساری ایسی ایم آرکی تھیں جو عبادت دائیں تھیں ہندووں کی وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے سلیب رکھیں گے اور ہم دیس و نسیح کی عبادت کریں گے تو اس یہ وہاں سے شروع ہوا وہاں سے پھر وہ برطانیہ کے حکومت آگئی تو اس کے بعد پروٹیسٹینٹ جو ہے اسی میں سے رومن کیتلک میں سے پروٹیسٹینٹ جو نکلا اور پروٹیسٹینٹ نے اس میں سے آ جاتے ہیں کہ بہت ساری جو ہیں برانچیں شاخنیں اور اس نے جو ہے طریقہ کارڈ ہر ایک کا الگ لگ ہو گیا کوئی آنلی جیسز ہو گیا کوئی آنلی ہوا ہو گیا کوئی آنلی ویٹنس ہو گیا کوئی سلویشن آر بھی بن گیا کوئی چرچ پاکستان بن گیا کوئی چرچ میتھوڈس بن گیا اس لیے کوئی جان ویازی میتھوڈس لیکن اس کا جو آغاز کیا تھا وہ کس نے کیا تھا مارٹر لوتھر نے کس نے کیا تھا حضرت مقدس مارٹر لوتھر جو ہے وہ اس نے اس کا آغاز کیا اور یہ پھر الگ ملک بن گیا یہ الگ تنظیم بن گئی اور اس تنظیم میں سے جو ہے بہت ساری برانچیں آگے پھیلتی گئیں اور پھر اس کو پیلتی کاؤسٹ کا نام دیا گیا اس وقت اس کا نام جو ہے پروٹیسٹینٹ تھا پروٹیسٹینٹ نام تھا پھر اس کو پیلتی کاؤسٹ کے نام سے آغاز کیا گیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب حکومتیں آپس میں اور تاریخیں چلنے شروع ہو گئی تو پھر کیا ہوا انیس سو سنتالیس کو چودہ اگست کو جو ہے وہ پاکستان جو ہمارے پاکستان کے ان کا کیا نام ہے یہ نام کس نے دیا ان کا اصلی نام جو ہے محمد علی جناح ہے کیا نام ہے آپ کو یہ پتہ نہ چاہیے اتنیک نام جو بہت تیزی سے مشہور ہوتا ہے لیکن ان کا اصل نام کیا ہے محمد علی جناح اور ان کو جو ٹائٹل دیا گیا وہ انگریزوں نے دیا ہے کسی عام لوگ انہیں نہیں دیا انگریزوں نے دیا تھے یہ تو قائدہ عظم اور وہ سب سے زیادہ پڑے لکھے تھے اور کراچی سے بلونگ کرتے تھے اور کلکتہ میں اس کی وقالت ہوئی لندن میں جا کر انہوں نے وقالت کیا اس کے بعد انگریزوں نے تحید چلائی اور وہ ایڈوکیٹ سے کیا تھے ایڈوکیٹ سے اور اس بنا پر جو ہے اس کو ایک لکپ دیا گیا جو ہے قائد یہ آسنا قائد کا مطلب ہے کہ رہنمائی کرنا دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنا اور اس کو جو ہے وہ اس مقام پر رنائے کہ یہ ہمارا قائد ہے یہ ہمارا اماندہ ہے یہ ہمارا چونہ ہوا لیڈر ہے یہ جیسے ہم یسنسی کو اپنا نجات ہندہ کہتے ہیں اپنا مننجی کہتے ہیں اپنا لیڈر کہتے ہیں اس کو بھی کہا گیا تو پھر یہ وجود میں آیا آج کے دن اور یہاں تاریخ کو یہاں سنگر کو جو ہے مہنارے پاکستان وہاں پار کی جلسہ ہوا جس لیے اس کو مہنارے پاکستان کا آگیا اب چودہ کو کیا ہوا پاکستان بڑ گیا آگیا وجود میں پندرہ طریقوں کیا ہوا یہ یہ انفرمیشن آپ کو اس لیے کہ کیونکہ جو آئیت پڑھی گئی ہے پھر میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ لیتا ہوں کیونکہ لازم ہے کہ قہن کے لفظ مارفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے موں سے شرعی مسائل پوچھیں کیونکہ ربلہ فوج کا وہ رسول ہے تو اس لیے یہ باتیں آپ کو بتائیں کہ پندرہ طریقوں کیا ہوا انڈیا انڈیا جو ہے وہ بھی برطانیہ سے الگ ہوا چودہ طریق کو ہماری ازادی کا دن ہے تو اسی طرح پندرہ طریق کو کس کی ازادی کا دن ہے انڈیا ہندوستان کی ازادی کا دن ہے تو ان کی ازادی میں کس نے کوشش کی دیکھ لیں سوچ رہے ہیں کوئی نہر کہہ رہا ہے کوئی مہادمہ کہہ رہا ہے لیکن اس کا نام کیا تھا جیسے کہ انہوں کی قائدی آدم کا نام دا ہے اس کا نام کیا تھا آپ کو پتہ جائے گا نا کہ آپ کتنے کے علم رکھتے ہیں اس کا نام کیا تھا بتائیں جی اس کا نام تھا کرم چنگ گاندی کیا نام تھا اس کا کرم چنگ گاندی اور وہ قائدی آدم سے بھی زیادہ پڑھا لکھا تھا ایڈوکیٹ تھا اور بہت زیادہ روحانی اور جسمانی طاقت رکھتا تھا علم رکھتا تھا تو اس کو انگریزوں نے برطانیہ نے اس کو ایک ٹائٹل دیا اس کو ایک نام دیا مہادمہ مہادمہ کس کو کہتے ہیں مہادمہ جو ان کا سب سے بڑا دیوتا ہوتا ہے جو بڑا سب سے لیڈر ہوتا ہے جو رہنمہ ہوتا ہے اس کو مہاں 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 آپ تو بڑے مہاں ہیں آپ کو بڑے مہاں ہیں کہ آپ کو انہیں بڑے لیڈر ہیں اور وہ کیا کرتے تھے کیونکہ میں یہاں پر کھوڑا سا یہ ہی بتا دوں کہ کادی آزم کے انگریزوں کو فالو کرتے تھے کادی آزم شروع سے ہی بینٹ اور شرٹ بینٹ کیا کرتے تھے آپ کی ایک تصویروں میں کادی آزم کے نوٹوں کے جو نوٹ ہیں اس پر کادی آزم تصویر بنی ہوئی تو آپ نے دیکھا انہوں نے اوپر جناب پینا ہوا اور کیا کیا ٹائی لگائی ہوئے تو لوگوں نے اس کی ٹائی کو پکڑ کر کہا لوگوں نے اس کی ٹائی کو پکڑ کر کہا آپ انگریزوں کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اور آپ نے انباس پینا ہوا ہے سوچیں کہ کھانا ہوا آپ ان کی پلیٹ میں کھا رہے ہیں اور محافت ان کی کر رہے ہیں آج سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ صبح میں اس کی محافت کروں گا وہ پادری میری محافت کرے گا شام کو ایک ہی ہوتل میں ٹائٹ کر ایک ہی پلیٹ میں اسی طرح سیاست اس کو کرتے ہیں لیکن مہاتمہ دانجی نے اپنا اپنا تبدیل کر دیا مہاتمہ دانجی نے کیا کر دیا اپنا تبدیل کر دیا اس لوگوں نے ایک لنگی پہنی اور ایک چاہتا جو ہے اپنے جسم پر اور پاؤں میں لکڑی کے جوتی جو ہوتی ہے خدا میں اس کو کہا گیا ہے وہ پہنتے تھے اور وہ گلی گلی محلہ محلہ شہر شہر میں مہاتمہ ہوں تو مہاتمہ کا مطلب ہے کہ اپنے جو نیچہ دقوی ہیں جو نیچے لوگ ہیں ان کے ساتھ جاتا بھی لوگ تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ انگریزوں نے کہا کہ آپ انگریزوں نے کہا کہ آپ اتنے پڑے لکھیں ہیں آپ اتنا علم جانتے ہیں اور آپ ایسے یہ کھڑا میں پہنکا اور ایسے کر کے تو انہوں نے کہا کہ مجھے خدا نے گلیوں میں لوگوں کی خیلیت کے لیے پھیجا ہے اور جب وہ اس کے لوگوں کے پاس آتے ہیں تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے لوگ اس کو ویلتم کرتے تھے اس لیے پاکستان پہلے بنا ایک دن لیکن انڈیا پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو بنا تو جب یہ بنا تو اس میں مہاتمہ گانگی جو ٹیٹل دیا گیا تھا اس کے سب سے زیادہ جو ہے بھرکنگ بہت بہت زیادہ ہندوستان آپ جانتے ہیں بہت زیادہ سوبوں پر اور بہت زیادہ آبادی جو ہے اس وقت اگر دیکھیں تو دوسرے نمبر پر انڈیا کی آبادی ہے پاکستان کی اس وقت کتنی آبادی ہے سب کو آتا ہے پاکستان میں اس وقت بائیس کروڑ آبادی ہے جس امران خان مرانج جو بادشاہ ہیں وہ بنے ہو رہے وہ بیٹھے رہے بائیس کروڑ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں امران خان ٹھیک ہے تو وہ تو عربوں کے ساپ سے ایڈیا کی آبادی ہے اور اب کیونکہ وقت کوئی میں نے مدرد نہیں تو تیسرا تیسرا پوشن اس کے بعد اس کے بعد ایک اور ملخ جو ہے وہ الگ ہوا وہ الگ ہوا وہ کون تھا ہاں یہ تو قطر میں آکر ہوگا ہے یہ تو انیس سو ہی قطر میں جنگ کے بعد جو ہے جو ہے جو ہے ہمارا فیلڈ معاشر انہوں نے دیا ورنہ یہ لہور چلا جانا کہا انہوں نے پھر مستوطلہ کر دیا تو میرا کہنے کا نطب ہے اس وقت آپ گوھر سے سنیے گا توجہ سے سنیے گا یہ آپ سب کے لیے ہے اور بہت اہم ہے کیونکہ جیسے ہمارے پاس ایک بائیبل مقدس ہے بائیبل مقدس ہے اور بائیبل مقدس میں کتنے اہد نامیں ہیں دو ہے نا تو ہمارے لب کتنے ہیں دو تو ان لب کا مطلب ہے کہ ہمارے اہد نامیں دو ہیں جو کچھ مو سے نکلتا ہے وہ بائیبل میں ہے اور بائیبل بائیبل کا پرانہ اہد نامہ کس کو لیڈ کرتا ہے بائیول کا پرانہ اہد نامہ ہے جو کس کو لیڈ کرتا ہے یا کس کو ظاہر کرتا ہے یا کس پر پورا اوترتا ہے وہ ہے یہودی بنی اسرائیل قوم ہے بات سمجھیں برین اسرائل قوم جو ہے لاغو ہوتا ہے اور وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ اس نےเลز مکمل طور پر ایمان رکھتے اور ان کو پڑھتے اور اپنے بیٹے بیٹے اور نسل کیا کرتے ہیں بتاتے اور سکھاتے وہ قد بنا تھا پتا ہے کسی کو کیونکہ میں جو حوالہ آج ساپ کے سامنے رکھا ہے وہ میں آپ کو بتانے جاتا ہوں تاکہ آپ کے زین نشین ہو یہ جو میں نے بتایا ہے یہ ہے پندرہ مائی یہ میں رکھے گا پندرہ مائی 1948 کو ازاد ہوگا پندرہ مائی 1948 کو یہ کیونکہ سب نے کہا کون ازاد ہوا ہے کون اسرائیل آپ کے علم میں ہونا چاہیے بڑی اسرائیل قوم جو ہے وہ ازاد ہوئی اور پھر وہ دوسرے باہر سے جتنے بھی ملکیں دنیا میں رہتے ہیں لوگ پھر وہ واپس آئے تو آج بھی اسرائیل کہاں رہتے ہیں پاکستان میں کراچھ میں بہت زیادہ اسرائیل ہیں بہت زیادہ پاسی لوگ رہتے ہیں بہت زیادہ ہندو لوگ رہتے ہیں بہت زیادہ سکھر لوگ رہتے ہیں تو اس لیے یہ پندرہ مائی انیس سو کون سے سن 1948 کو ازاد ہوا اور جگر ہم چوتھا دست منا رہے ہیں تو اس کو آپ کو ذہن رشید ہوئی کب کون سے ملک ازاد ہو کب جو ہے وہ انڈیا اپنی ازادی کا جشن منائے گی میرے گزیدوں ہم دیکھتی ہیں خدا کے زندہ کلام میں کہ خداون نے ہمیں ایک بڑی روحانی برکت دے رکھی تو کلام خدا فرماتا ہے کہ ہم کیا ہیں مسیح یسو میں ازاد ہیں ہم کسی کے گلام نہیں ہیں ہم مسیح یسو میں ازاد ہیں اور ازادی کی روح ہمیں بخشی گئی اور ہمیں خدا نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخش گیا صرف کہا کہ آپ نے یسو مسیح کے وسیلے سے جو ہے ایمان لانا ہے یسو مسیح کے یسو مسیح کے وسیلے سے آپ نے اقرائے کرنا ہے یسو مسیح کے وسیلے سے آپ نے خدا باپ سے مانگنا ہے تو آپ کو مل جائے گا اس لیے کیونکہ یسو مسیح نے ہم ساتھ کو اپنے قیمتی خون سے خرید کر اپنے جو ہے اپنے جو خاص اپنے جو خاص دیکھا اور بیٹی بنانے کا بیٹر دیکھا ہے اپنے قیمتی خون سے ہمیں کسی سے ڈرنے جھکنے یا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں ایکسر کہہ دیتا ہوں ایکسر کہہ دیتا ہوں کہ تین باتیں انشان کے اندر قوالیٹی ہونے چاہیے ایک قوالیٹی ہوتی ہے ایک قوالیٹی ہوتی ہے قوالیٹی ہونے چاہیے کہ جھکتا ہے انشان جھکتی ہے کون جھکتی ہے عوام جھکانے والا چاہیے جھکانے والا چاہیے جھکے گی اور روتی ہے دنیا رولانے والا چاہیے روئے گی اور گھنستی ہے دنیا سشانے والا چاہیے تو آپ کے اندر یہ کامیت ہونے چاہیے آپ کے اندر یہ کوالٹی ہوگی تو آپ ضرور لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے آپ نے پیچھے لگائیں گے اس لیے جو بھی سیاستدان ایم پی ایم 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 نیسٹر وزیر یا بنتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے اندر کوالٹی ہے اور وہ اس قابلیت کو استعمال کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو ہی وڈ دینا یہ ان کے انہوں نے بڑے اچھے باتیں کیے یہ اس لیے جھوٹتی ہے دنیا جو کھانے والا چاہیے تو ابھی کیونکہ وقت کو بھی ہم نے مدر نظر رکھنا ہے تو ایک تھوڑی سی میں آپ کے سامنے کچھ کیونکہ آج کا دن جو ہے خاص طور پر میسج کا نہیں ہے لیکن چودہ گرس ان سے سنتالی جو پیگام ہے وہ سپیشل ہمارے لیے ہے تو اس میں یہ ہے کہ آج ہم جو ہے اپنے آپ کو خدا سے لوٹ دیئے ہوئے خدا کا ڈر نہیں ہے خدا کا خوف نہیں ہے ماں باگ کا ڈر نہیں ہے ماں باگ کا خوف نہیں ہے ہم بس موبائل ہو اور ہم ہوں اور کوئی دوسرا نہ ہو اور ہم لوگوں کے پاس اپنے لیشتے داروں کے پاس جاتے نہیں بلکہ موبائل پر ایک بات کر لیتے ہیں موبائل پر ہی ایک دوسرے سے سارے حالات پوچھ لیتے ہیں ایک اس لیے کیونکہ یہ آج کا جو سمارٹ موبائل ہے اس نے ہر ایک کو جدا کر دیا بلکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے چار چار جو ہے وہ کونے میں کسی کونے میں وہ گٹھا کسی میں وہ گٹھا نہ اپنا موبائل انہوں نے جو ہے لوگ کی آوا ہے کہ تاکہ دوسرا کوئی سننا لے دیکھنا لے تو اس لیے یہ اس موبائل نے سب کو دور کر دیا ہے اور ماں باپ کی جو ہے وہ کوئی عزت نہیں بہت بھائی بڑے کی کوئی عزت نہیں کوئی رسپیکٹ نہیں کیونکہ یہ خیر زمانہ ہے لیکن میرے عزیزوں ہم موبائل کے مطلق چھوڑی سی بات کر کے پی میں آپ کو دھائیں اس سمارٹ موبائل نے بہت کچھ کھا لیا ہے بہت کچھ کھا لیا ہے مثال کے طور پر اس سمارٹ انہوں نے ہاتھ کی گھڑیوں کو کھا لیا ہے میں نے گھڑی کوئی لیکن آج آپ موبائل پر دیکھیں ہاتھ کی گھڑیوں کو کھا لیا ہے اس نے ٹارچ لائٹ کو کھا لیا ہے اس نے خات و خطابت کو کھا لیا ہے کوئی آج خاتر نہیں لکھتا خات و خطابت کو کھا لیا ہے اس نے ہمارے دعوت اچھک نامے اور لیٹر کو بھی کھا لیا ہے اس نے ہر قسم کی مزی کتاب اور دوسری کتابوں اور گیت اور ضبور کو بھی کھا لیا اس نے سب کو شریٹ جہاں مردی不多 کتاب لگی بیبل لجانے کی ساتھ ضرور ہوتی نہیں اور اس نے ریڈیو کو کھا لیا ہے اس نے ٹیم ریکارڈ کو کھا لیا ہے اس نے کیمرے کو کھا لیا ہے اس نے ویڈیو اور مووی کو کھا لیا ہے یہ انسانی محبت اور پیار کو کھا گیا ہے انسانی محبت اور پیار کو کیا کر گیا ہے کھا گیا ہے یہ ہمارا وقت بھی کھا گیا ہے ہمارا یہ یہ ہمارا سکون کھا گیا ہے یہ ہمارے پیسے کھا گیا ہے یہ ہمارے تلقات کھا گیا ہے اور یہ ہماری یادارت کو کھا گیا ہے یہ ہماری تنرستی اور صحت کو کھا گیا ہے یہ ہماری نظر کی کمزوری کو کھا گیا ہے یہ سمارٹ فون کم بخت اتنا سب کچھ کھا کر پھر بھی یہ سمارٹ فون کا سمارٹ فون بنا ہوگا سمارٹ کس کو کہتے ہیں میں سمارٹ نہیں ہوں کس کو سمارٹ کہتے ہیں یہ سمارٹ فون پھر بھی سب کچھ کھانے کے باوجود سمارٹ فون کا سمارٹ بنو ہے فرصت نہیں فرصت نہیں ہم کو گھر سے چرچ تک آنے کی لیکن خواہش رکھتے ہیں ہم کبر سے سیدھے ہی جنت میں جائیں سیدھے ہی جنت میں جائیں فرصت نہیں ہے چرچ میں آنے کے خدا کے کلام کو پڑھنے کی سننے کی لیکن خواہشیں بڑی رکھتے ہیں دل میں ہزاروں خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پر دھم نکلے بہت نکلے میرے ارمان کے بھی کھم نکلے اب بدلتی دنیا کا ایسا ایسا اثر ہونے لگا ہے انسان انسان سے دور اور سمارٹ فون نزدیک ہونے لگا میرے عزیزو جب تک فون تاروں کے ساتھ بندہ تھا جب تک فون تاروں کے ساتھ بندہ تھا تو انسان آزاد تھا تو انسان آزاد تھا اب فون آزاد ہو گیا ہے اور انسان فون سے بند گیا ہے انسان فون سے بند آیا ہے اس لیے اب انگلیاں بھی نبھا رہی ہیں رشتے اس لیے اب انگلیاں بھی نبھا رہی ہیں رشتے آج کل زبان سے نبھانے کا وقت کہاں کس کے پاس ہے اب سب لوگ ٹیچ موبائل سمارٹ فون میں بہت بے بیسی اور مصروف ہیں پر انسان کے حقیقی ٹچ میں اب بھی کوئی نہیں ہے شیر آگے لکھایا کہ دعاوں کا رنگ دعاوں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا دعاوں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں ڈھیروں رنگ بھر دیتی ہیں بہت سے دعائیں بہت سے دعائیں آپ کو پریشانیوں سے دور کرتی اور خوشیوں میں شادمانی اور برکت نہیں کر رہا ہمارا میعار کیا ہے ہمارا میعار کیا ہے کہ شریف انسان کو لوگ بے اکف کہتے ہیں شریف انسان to لوگ بے فک کہتے ہیں مقار انسان کو چلاک کہتے ہیں اور کاتل انسان کو بڑا بہادر کہتے ہیں اور مالدار انسان کو بڑا آدمی کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی کو دھودے کی طرح نہ گذارے ہمیں اپنی زندگی کو دھودے کی طرح نہ گذارے بلکہ شاہین بن کر پرواز کریں کیونکہ دوتا زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہے لیکن شاہین خاموش رہتا ہوا پرواز کرتا ہے اور خدا کی بخشی طاقت سے اسمان کو چھو لیتا ہے تو اس لیے پھر عزیزوں ہمیں انفرمیشن اپنے مطلق اپنے گھر کے مطلق دیکھیں بائیدل مقدس میں نصب نامیں لکھے ہوئے ہیں آج میں آپ سے کسی سے پوچھ لوں نہ کہ آپ کے دادے کا یا پردادے کا نام کیا ہے یا دادی کا نام کیا تو نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے کبھی نصب نامہ پڑھا ہی نہیں ہے سنا ہی نہیں ہے لکھا ہی نہیں ہے آپ نے باپ سے کبھی پوچھا نہیں ہے آپ کے باپ کا کیا نام تھا انہوں نے کتنی عمر پائی تھی ہماری پردادی کا کیا نام تھا انہوں نے کتنی عمر پائی ہماری نانی کا کیا نام تھا پرنانی کا کیا نام یہ نصب نامہ ہے اور میں نے اپنا نصب نامہ لکھا ہے تو آپ بھی اپنا اپنا نصب نامہ لکھیں تاکہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا ہو تو اس نے کہا اس نے اتنی عمر بھائی اس کا یہ نام تھا اس کے یہ پریس جہاں رہتا تھا اور یہ ان کے اتنے بچے تھے تو یہ چیزیں نصب نامے بیگل مقدس میں دو دفعہ نئے اہد نامے بھی پرانی جی میں یہ نہیں بات کر رہا نئے اہد نامے نے دو دفعہ کیا آیا ہے نصب نامہ اور اسی نصب نامے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا علیہ السمسی یہودہ کی نصب سے پیدا ہوا خدا علیہ السمسی جو ہے اس کے باپ کا کیا نام ہے مقرسہ مریم کے باپ کا کیا نام ہے جو اس کے ساتھ اس نے شادی کی یوسر اس کا کاندار کس نصب سے تھا یہ ہمیں اسی وقت پتا چلتا ہے جب ہمارے پاس نصب نامہ ہوگا تو اس لیے یہ ساری باتیں ذہن نشین پیجئے گا اپنے ذہن کو اس پر عمل کرنے کی تفعیق کیجئے گا تاکہ آپ اس سے بھرپور اور آنے والی نصب جو ہے اس سے پیدا اٹھا سکیں اس لیے خدا علیہ السمسی کے کلام سے جو بھی آج خدا علیہ السمسی جو بتایا ہے آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسیوں کا خط اس کا اچھی اپاپ اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں ہمیں بڑی بزاہ سے ملتا ہے کیا ملتا ہے کبھی پڑا ہے کسی نے جیسے میں نے ابھی شروع میں پہلے ہی بتایا تھا تو اس میں بڑی بزاہ سے ہمیں ملتا ہے خدا علیہ السمسی کے عظیم عظیم آدم جو ہیں وہ ان کو رسول آزم بھی کہا گیا ہے اور ان کو آخری رسول بھی کہا گیا ہے انہوں نے سب سے زیادہ محنت کی کوڑے کھائے مار کھائی اور خدا کے کلام کونے اور ان کی وجہ سے ہی دنیا میں چرچز اور کلیسیا بنیں اور وہ فرماتے ہیں اپسیس کی کلیسیا کو لکھتے وقت چھے بات کی پہلی اور دوسری تیسری آئٹ میں کہ این فرزندوں بچوں نوجوانوں آپ تکوں سے بات کرو کہ اے فرزندوں خداون نے اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے کہ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرو یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی رہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری زمین پر عمر تیری زمین پر عمر دراز ہو جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے ان کے حکم کو مال لیں گے تو پھر ہم کسی بھی شیطانی قوت میں بلکہ ہم جو ہیں خدا کے بعد ماں باپ کا جو درجہ وہ خدا کے پراب پر ہے اور جب ہم اس کا اترام کرتے ہیں اس کا حکم مانتے ہیں تو یہ کیونکہ ہمارا بھلا بھی ہوگا اور ہماری عمر دراز بھی ہوگی خدا مند آج کے قلاب کے رسیلے سے آپ سکتے ہیں بڑی دیکھیں ڈیک